آج ہم بھارت کے لوگ کے اس پلیٹ فارم پر یہاں آئے ہوئے تمام مہمان بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں میرے دائیں طرف بہت بڑی تعداد میں میری مائے اور بہنیں بیٹھی ہیں بہت بڑی تعداد میں آپ یہاں جمع ہیں دوستو یہ دیش غلام تھا اس دیش پر نو سو سال تک مسلمانوں نے راج کیا موڈی تم تو جہاں ہی لوگ پڑے دیکھے نہیں ہو میں تمہاری ویڈیو سن رہا ہے تم نے کہا میں تو سترہ سال کی عمر میں گھر سے نکل گیا پتہ نہیں کوئی بول رہا تھا سونا بھی چوری کیا تھا گھر تھا میں نہیں بول رہا کوئی بول رہا تھا میں نے سنا تھا بیچ میں میرے دوست بہت ہے وہاں کے چلیا لوگ جو ہیں نا میرے بہت دوست ہیں وہ کہتے ہیں اور اس کی اصلیت ہم جانتے ہیں اب اللہ پاک نے گدے کو دودھ بات کھلایا تو میں کیا کروں بھائی لیکن آپ اس کورزی پر بیٹھ گئے ہو ذرا اتیاز کے پننوں کو اٹھا کر پلٹو تم جس پریوار کے ہو وہ لوگ جیل سے چٹھی لکھتے تھے انگریزوں کو کہ ماف کر دو ہم کو ایک بار ہم تمہارے پیر پڑھتے ہیں ہم کو چھوڑ دو کے جیل سے تو ہم گاندھی جی کے اندولن کو مٹیا میل کر دیں گے اور ہم آپ کے تلوے چاٹیں گے لیکن ہم کو جیل سے چھوڑ دیجئے اور ایک مرد لوگ تھے ہجڑے نہیں تھے مرد تھے مرد جو کالا پانی جیل میں شکی پیستے تھے اور کہتے تھے اے انگریزوں ایک بار نے پچاس بار پھانسی کے پندے بچڑا ہو پھر بھی تجھے اس ملک سے نکال کر چھوڑیں گے تو یہ اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تے لی اب اللہ نے آپ کو مقام دے دیا تو چھوٹی ہاڑی میں اُبال آ گیا اور ایک آدمی تڑی پال بھائی تڑی پال کون ہوتا ہے کس کو تڑی پال کیا جاتا ہے چور چور لوگوں زور سے بولو تین سال تک گنجرات میں جانی سکتا وہ تڑی پال پورے دیش کے لوگوں کو نکالنا چاہتا ہے کتنے کمزرف ہیں یہ خوب بارے چند ساسوں میں پھول جاتے ہیں کتنے کمزرف ہیں یہ خوب بارے چند ساسوں میں پھول جاتے ہیں جب کمینے اروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اس ملک پہ ہم نے اپنا خون پسینہ بھائیا ہے چاہے 1857 کی غدر ہو چاہے 147 کی آزادی کی روائی ہو کہیں بھی اس ملک میں ہندو اور مسلمان سری کی سائی الگ الگ نئے رہے سب کندے سے کندہ بھی آگر لڑے اور جب انگریزوں نے دیکھا کہ اس ملک میں رہنے والے تمام ذات تمام دھرم کے لوگ ایک ساتھ اس کے خلاف کھولے ہو گئے ہیں تو انگریزوں نے گائے کاٹ کر کے مندر میں ڈلوا دیا اور سور کٹ کر کے مزید میں ڈلوا دیا اور مسلم ہندو کا آپس میں فساد کھڑا کر دیا انگریز کو تو بھگا دیا 1947 میں ہم لوگ لیکن لگتا ہے کہ یہ لوگ وہیں ہیں جن کے بدن میں آج بھی انگریزوں کا خون ہے جو آج کی راجنیتی میں صرف ایک ہی کام ان کا ہے صرف ایک ہی دھندہ ہے ان کا ہندو مسلمان کو باٹو اور راج کرو میں دیکھتا ہوں بلکل اسی لائن پر جا رہے ہیں یہ لوگ جب یہ گجرات میں تھے تو اس آدمی نے ہمیشہ مسلمان ہندو کیا اور میں دعوے سے کہتا ہوں پورے دیش میں ہندو بھارت ورش میں کوئی بھی ایسا ویکٹی نہیں ہوگا جو پاکستان کا نام اتنا لیتا ہوگا کتنا مودی لیتا ہے اس کا ٹنگہ بھلا ہوا ہے اس کا کچھ اور کچھ پاکستان سے رشتہ ہے بکشی صاحب جب سرکار آئے تو انکواری کروا دو میں دعوے سے کہتا ہوں پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی وہاں کا ایجنٹ ہے بھائی جب 1947 میں اس دیش کو بانٹا گیا دھارن کے نام پر تو کتنا لوگ پاکستان گئے تھے شاید گیارہ کروڑ کتنا مسلمان گئے تھے جتنے گھائے پھرنا اس سے زیادہ یہاں تھے ایک دیش بانٹ کے ملا تھا ان کو اور اس کے بعد پاکستان کے ٹکڑے کرانے والی ہماری پردان منتری اندرہ گاندی نے بہت ہی سوش سمجھ کر کے ایک چانک کی ریٹ کر کے پاکستان کو دو ٹکڑے میں بانٹ دیا تھا کمزور کر دیا تھا پاکستان کو کیوں کہ پاکستان ہمیشہ ہمارے دیش کے اندار گھوس کر کے آتاں وادی گیتویدیاں بہاتا تھا اس وقت سے آج تک پاکستان کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو دیش کو بانٹنے کا کام کر سکے اب مجھے لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے میرے پاس اس کا جواب ہے 1947 کے بعد اس دیش کے کسی پردان منتری نے پاکستان کے کسی پردان منتری کو شبط ودی میں دلی میں چیف فکش کر کے نہیں بھلایا بھلایا تو کسی نے بھلایا مدی نے بھلایا کیوں بھائی پاکستان دینے دوستی ہے کیا ابے ہمیں کہتے ہو قددار میں کہتا ہوں وہ قددار ہے جو پاکستان کے لوگوں ہمیں بھلاتے ہیں اس دیش کی تاریخ ہے ایک ماں کے تو بیٹے ایک چلا گیا پاکستان دوسرا بھارت ورش میں ایک بیٹا پاکستان کی سرحت پر کھڑا ہے دوسرا سگا بھائی بھارت ورش کی سرحت پر کھڑا ہے خدا کی قسم اس بھارت ورش کے اس مسلمان کے ہاتھ اپنے سگے بھائی کو مارنے میں نہیں لے تھے اور پاکستان کو اس نے جواب کیا تھا اپنے سگے بھائی کو مار کر کی بھارت ورش زندہ پاک کے نعرہ لگایا تھا ہم اس دیش کے خوالے ہیں مدی جی سبھی کا خوش آمیل ہے یہاں کی مٹھی میں آپ پانچ سال کے لیے آیا ہو ایک سال سائد ہو گیا ہے نا چاہ سال بچا ہے سبھی کا خوش آمیل ہے یہاں کی مٹھی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے جو آج صحابے مسند ہے کل نہیں ہوں گے جو آج صحابے مسند ہے کل نہیں ہوں گے کراہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے آپ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں تمہارے باپ کے باپ کے باپ میں طاقت نہیں کہ تم ہمیں یہاں سے نکال دو اچھا کیا تم نے للکا دیا سوئے لوگوں کو جگہ دیا ہم مونیسوہ سنتالیس میں نہیں تھے لیکن ہم پڑھتے تھے کہ دیش کی سارے لوگ سلاک پر تھے ہندولن چل رہا تھا اور آج وہ لوگ جو سنتالیس میں تھے اور آج اگر اسٹری کے پنے اٹھا کر دیکھے جائے تو شاید سنتالیس کے بعد اس دیش پر اتنا بڑھا اندولن نہیں چلا جتنا بڑھا آج چل رہا ہے آپ چھوٹے انسان ہو آج آپ نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ فیلحال ہمارا اسے لاغو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے فیلحال کا مطلب کیا تمہاری بات کے ادبار کون کرے گا بھائی اور بہنوں مجھے ایک بات پردھان منتی بنا دو جتنا بھی دیش کا پیسہ باہر ہے آج تک کوئی نہیں رہا سکا میں ہی کچھ راتی بیعباری اولا دوں گا ارے ایک کام نہیں کرنا پڑے گا تم کو کچھ ماننا نہیں پڑے گا اپنے آپ ایک ایک کھاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ آ جائے گا ارے باپ رہ باپ پورے بینگ میں سب ادمیاں گھج گئے بینگ یان کھول رہے ہیں اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا ایک روپیہ نہیں آیا اور اب جس کا پندرہ ہزار جمع ہے نہ وہے نکال نہیں پا رہا ہے تیری بات مانے کا کون اور کہا یہ نوٹ بندی کا فائدہ اگر پچاس دل میں نہیں ہوا تو ایک سب تیس تیس کریر لوگوں کے بیچ میں کہتا ہوں کسی چوہے پر بنانا اور مجھے پھانسی کے بندے پچھلا دینا گنڈی والو شیوہ جنرکل کے چورہ آجو یہ میں نہیں کیا رہا ہوں یہ تو مدی کی نہیں کہا تھا اس کے بہنوں کامنا پوری کرو گے نرہ ہے پانس نام بجے پانس بری قدم کر دو قصہ یہ مدی جی نے کہا تھا میں نہیں کہہ رہا کیا کہا تھا ہمارے مدی والا آدمی آگیاں کیا کہا مائک بند کر رہا ہے مدی جی نے کہا تھا ارے کون مائک بند کر رہا ہے کہ بھائی پچاس دن میں اگر نوٹ کا فائدہ نہیں دیکھے نا تو آپ لوگ مجھے کسی چورہے پر بھلائنا اور بھاسی کے بندے بچا دینا تو آپ کی ملوں کا منا پوری کر دیتے ہیں سیکوٹی ہڑا دو اور آ جاؤ دیش کا پر بات کر دی آج دیش کا سمویدان یاد رکھنا موڈی تھی ہم کوئی بائی چانس نہیں ہے بھارت ورش میں ہم بائی چانس نہیں ہیں بائی چوائس ہیں ہمیں کہا گیا تھا اس لکھ محمد علی جینا نے چلا چلا کر کہا تھا ہم مسلمانوں تمہارے لئے ایک ملک بنا دیا لیکن ہمارے رہبر دلی کے جامعہ مسجد کی سڑھیوں سے چلا چلا کر کہہ رہے تھے اے مسلمانوں اس ملک کو چھو کر مت جاؤ تمہیں تاج مہل کا حسط بکار رہا ہے اے مسلمانوں لالکلے کی دیواریں چیخ رہی ہیں مسلمانوں جامعہ مسجد کے مینارے سے آواز آ رہی ہیں چلے جاؤ گے تو تمہاری مسجدیں ویران ہو جائیں گی کون رہے گا یہاں تمہاری قبرستان میں فاتحہ پڑھنے والا مچہ تمہیں اس ملک میں انصاف ملے گا یہ جتنے بیٹے ہیں جتنے بھارتوش میں لوگ رہتے ہیں ان کے باپ دانے نے پاکستان مردہ بات کہا اور بھارتوش اندھا بات کہا نہیں گئے پاکستان جتنا فوج میں نوکری آیا آج اسے کئی گناہ زیادہ ہمارے لوگوں نے اپنے آپ کو قربان کر کے بھارتوش کا جھنہ برد کیا اس دیش کے در موڈی انقلاب زندہ بات کا نعرہ بھی میرے پریوار نہیں دیا تھا موڈی جہید کا نعرہ بھی میرے پریوار نے دیا تھا عبید علی زافرانی نے تم نے نہیں دیا تھا یہ چاہ بیٹے تھا یہ لال قلا یہ تاج محل یہ جتنے بھی تعمیریں ہیں جس پر اتراتے پھرتے ہو میرے پورکوں کی جاگیریں ہیں یہ تاج محل یہ لال قلا یہ جتنے بھی تعمیریں ہیں جسم پر اتراتے پھرتے ہو میرے پورکوں کی جاگیریں ہیں جب مانگا وطن نے خون بدن کا سارا لھولی چھوڑ دیا جب مانگا وطن نے خون بدن کا سارا لہوی نچوڑ دیا لیکن اتحاس میں لاکر کس بول پر مجھ کو چھوڑ دیا اجمیر سے مالے قوان طلق وہی نام اجمیر سے مالے قوان طلق وہی نام اپھر کر آتے ہیں افسوس مگر آتنگ کے ہر الزام میرے ہی سر آتے ہیں دوستو ساتھیوں اس قانون کا پوری طاقت کے ساتھ ویروت کیا جائے گا مودی جی تم صرف اور سی جھلتا کو بے کوپ بنا کر تم کیا سمجھتے ہو اگر تمہیں پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان میں رہنے والے پریشان لوگوں کو لانا چاہتے ہو تو کوئی منع نہیں کرتا ہے آج پورے دیش میں صرف 33 ہزار کچھ سوڑوں 33 تھاؤزن جس میں صرف 25 ہزار ہندو ہیں جو لانگ ٹم کا ویزا لے کر بھارت میں ٹھہرے ہوئے ہیں کون آنا چاہتا ہے افسوس تمہارے راج میں کئی ملین لوگ ایک دو نہیں جب سے تم دلی کی ستہ میں آئے ہو کئی ملین لوگ بھارت ورش کی ناگرکتہ چھوڑکا دوسرے دیش میں جا رہے ہیں آہ تو بھئی کے اندر دیکھو جیسے تکان پہ سامان بکتا ہے نا اسی طرح سے ناگرکتہ پھک رہی ہے ایک کرو ڈیر کرو دو کرو ڈو کرو میرے ملک میں انویس کرو اور جا کے رہو گوندی میں ایک رول کتنے میں ملتا ہے پچاس لاکھ پچیس تیس لاکھ ایک ملک ہے نام نہیں لینا چاہتا ہوں تین بیڈروم کا گھر پہتالیس لاکھ میں اور ڈیر کرو لے کر جاؤ شان سے رہو چارے ترے کجراتی لوگ ہم نہیں جائیں گے نہیں رہیں گے کیونکہ یہ میرے باپ داداؤں کا ملک ہے یاد اس بات کو سوچنا بھی مات کہ تمہارا سپنا کبھی ساکار ہوگا یہ قانون تم نے بنا کر ہمیں للکارا ہے سوتے ہوئے کہ تم نے جگایا ہے اور آج ہندو اور مسلمانوں کو الگ کرنا چاہتے ہو یاد اٹھنا تمام ہندو اور مسلمان جتنے بھی مجبت تھے آج سب ہندو تھے کی نہیں بولنے والے کوئی سبردستی نہیں آئے تھے سب آیا ہے اس لئے دوستو ہم کہنا چاہتے ہیں آج ہمیں بہت خوشی ہے میں بتائی بھی دینا چاہتا ہو مہارا شاہ سرکار کو تالیاں بجا کر مہارا شاہ سرکار اور ادھو تھاگرے کا آپ جو ہے ابھی رنگ کرو ادھو تھاگرے جی آپ نے بہت اچھا کام کیا بھائی پہلے جو کیا اکیا جانے دو ابھی آپ نے بی جے پی کو لات مانانا تو ہم سب آپ کو بولتے آئی لاغ یو اچھا کام کیا آپ نے اور میں کامیرس اور نسی پی کوئی کہنا چاہتا ہوں کوئی منتی پند ملے سالہ یا نہ ملے بی جے پی کو بھگاؤ یہ بھالا چلاو پارٹی بند کر ختم کرو اس کو مجھے کہا ہاؤس کے اندر ادھو جی نے ابھی کئی لوگ بولنے تھے کہ ادھو جی نے کہا کہ میں بھالا صاحب تھاگرے کا بیٹا ہوں اور جو وچن دیتا ہوں پورا کرتا ہوں جان جائے پر وچن نہ جائے انہوں نے کہا انہوں نے پھر کہا کہ پورے مہاراشتہ میں اس قانون سے ایک بھی مہاراشتہ میں رہنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی یہ میرا وچن ہے یہ وچن دیا ہے انشاءاللہ وچن ٹوٹے گا نہیں بہت خوشی کی بات ہے آج ڈلی میں حالت دیکھ لو آج ڈلی میں حالت دیکھ لو ظلم زیادتی پچیس پچیس لوگ مار دیئے گئے لیکن مہاراشتہ مہاراشتہ کی پولیس کو بھی میں سروٹ کرتا ہوں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ پولیس فانڈویس کی نہیں آئے اگر فانڈویس کی ہوتی ہیں تو اور نظرہ ہوتا یہ پولیس ہماری ہے اور ہماری رکشہ کر رہی ہے لیکن یاد رکھنا دوستو میں ایک سیکنڈ ورڈ وارڈ کی ایک قویتہ دیکھ رہا تھا کہ میرے شہر میں لوگ آئے لوگوں کو مار رہے تھے میں گھر میں بیٹھا تھا لوگ میرے مہلے میں آگئے لوگوں کو لوٹ رہے تھے میں کچھ نہیں بول رہا تھا لوگ میرے گلی میں آگئے میں چکچا و تماشا دیکھ رہا تھا لیکن جب میرے گھر میں آگئے مجھے مارنے لگے تو میں چلنانے لگا یہ دیکھ کر لو کہ میرے شہر میں بھی کسی کو گزرے نہیں دوں گا NPR کے نام کے اوپر میرے مہلے میرے گھر کی بات تو بات کیا ہے میرے علاقے میں اگر NPR کے نام پر پورے مہاراستہ میں اگر پورے NPR کے نام پر پورے دیش میں اگر کوئی NPR یا NRC کے نام پر آتا ہے اسے بھگاو تو کتے کی طرح سے گھر میں گزریں مت دو یہ بھی کاغل پر دکھاؤ اور جیل پھیجنا ہے نا ہمارے دونوں ہاتھ حاضر ہیں موڈی اب اس قوم کے لوگ ہیں انگریز بڑے بڑے کلائے کے اندر تیل گرم کرتا تھا اور ہمارے علماء کرام کو کہتا تھا ایک تیل کے کلائے میں ڈال دیں گے اور ڈالتا تھا لوگوں کو چلاتے تھے لوگ لیکن دوسرا کہتا تھا ایک بار نے بیس بار ڈال دو لیکن تم کو یہاں سے بھگا کری رہیں گے ہم وہ لوگ ہیں تم کو اسے کھیت کی بولی ہو وہ انگریز جس کا سورج کبھی ڈوبتا نہیں تھا اس کو بھگایا کیا نہیں بھگایا ہم لوگوں نے تم کو بھی انشاءاللہ بھگائیں گے نہ رہے گا پانس نہ بجے گا پانس بھگی ہمارے اتہائے ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں گونڈی کے مسلمانوں سے ہم مسلمان ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے سکتے ہو صحیح بولو اور ان کے کہہ ہوئے راستے پچھل سکتے ہو پکا بولو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے پڑوسی کے خیال رکھو جاؤ آج تمہارا کوئی پڑوسی بہت ہی گھراؤں نہ ہو غیر مسلم ہو جو تم اسے بات نہ کرتا ہو جاؤ اسے کہو کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں تجھے اگر رات کو خون کے ضرورت پڑے گی نہ کوئی ہندو نہیں دیکھا بلکہ میں دوں گا کہو جا کر جب عید جب دیوالی آئے بھولی آئے گنپتی آئے ایک پھول کا گلدستہ نہیں تو ایک پھول کی پنکھڑی سہی جاؤ اپنے گھر مسلم کے گھر میں کہو اسے کہ میں آپ کو بہت بہت مبارک بات دینے آئے ہوں آپ کے تیوہار کی کرو کرو یہ کام یہ موڈی کی دکان بند ہو جائے گی آر ایس ایس کی نی دور جائے گی انہوں نے دو لاکھ سکول کھوڑ کر رکھے پچوں کے نفرت کے لیے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لکاتر ورغلاتے ہیں اور مسلمانوں کی ایمیج کو ان غیر مسلموں کے اندر خراب کرتے ہیں اگر ہم سب لوگ یہ تیہ کر لیں آج کہتے ہیں کہ ایک لاکھ کلومیٹر بھی جانا ہے تو پہلے قدام اٹھانا پڑے گا اٹھاؤ قدمو بتاؤ کہ ہم سچے مسلمان ہیں تاکہ میرا غیر مسلم بھائی کہے دے کہ میرے جوان لڑکی رات کو دو بجے جائے گی لیکن مسلمانوں کا علاقہ ہے اس لیے مجھے کسی بات کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ اسلام کے مانگو ادا دو خدا کی قسم تمہارا دین بھی سمر جائے گا تمہارا دنیا بھی سمر جائے گی ایک دن وہ تھا جب دنیا بھر بھی سمران ہمارا تھا گیتا کے اشلوک ہمارے اور قرآن ہمارا تھا دودھ کے ندیا بھیتی تھی وہ ہندوستان ہمارا تھا بنگلہ دیش ہمارا تھا اور پاکستان ہمارا تھا نفرت کی دیوار کی رات ہو یہاں آواز ہماری ہے دیش کے غداروں سے کہ دو دھرتی جان سے پیاری ہے میں بہت بتائی دینا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں میرا دیش ایک ایسا دیش بنے جو سب ہندو اور مسلمان سی کسائی ایک ساتھ رہے اور یہ گیت کہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کے یہ گل ستا ہمارا محمودی تورے اس دیش کو ایسا بنا دیا کا شاعر یہ لکھنے پر مجھور ہو گیا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا مشکل بہت ہے لیکن رہنا یہاں ہمارا اقبال آج ہوتے اقبال آج ہوتے تو آہ آہ کرتے اور کہتے کیسا بدل گیا ہے ہندوستان ہمارا دوستو ہمیں ایک محبت ایک پیار اپنے لوگوں میں باتنا ہے اور یہ مسئلہ کسی ایک کا نہیں ہے یہ مسئلہ پہلے موڈی کی اممہ کی سارٹیفیکٹ دکھاؤ موڈی تیری اممہ کہاں پیدا ہوئی تھی اس کا جانم کا سارٹیفیکٹ دکھاؤ مجھے جتنے پارلیمنٹ میں سپورٹ کیا ہے نا ان کی اممہ کیا ان کا بسارٹیفیر پیدا لاؤ اس کا بات کالو لاؤ گروہ کیا سمجھتے ہو اس کو انشاءاللہ ہم لوگ یہاں کے حکومت کا پورا ساتھ دیں گے ہم لوگ احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں اگر آج ادھو جی ہوتے پی جے پی کے ساتھ تو کیا ہوتا اور یہ نظارہ ہوتا لیکن ادھو جی آپ نے اس کو لات مارا نہ ہم نے آپ کو سلوٹ کیا لیکن آپ آپ کی اسمبلی میں ایک پرستہ پاس کر دیجئے جس طرح سے پرستہ پاس ہوا پنجاب میں کیرل میں بنگال میں میں نمیدن کرتا ہوں کہ ساری جنڈا کی امانگ ہے کہ بھائی یہ پرستہ اسمبلی میں پاس ہو جائے ہم پوری جنڈا کی طرف سے ایک کوشش کریں گے کہ اسمبلی میں یہ پرستہ پاس ہو جائے یہ کانونی ہے لاغوں نہیں ہوگا ایک بار ہم بھارت کے لوگ تمام لوگوں نے جسو یہ آجن کیا خاص طور سے میری بہنوں کا تالیوں بجا کے سواگت کرو بہنوں کا انقلاب آ چکا ہے دیش میں مودی بول نہیں رہا لیکن پریشان ہے پریشان ہے یہ کہ تیرا میرا کیا ہوگا محلوم وہی ہوگا جو کالیا کا شولے میں ہوا تھا اس لئے دوستو ہم امن چین کے ساتھ رہیں گے اور اسی دیش میں رہیں گے کوئی مائی کا لال ہمیں بھگا نہیں سکتا آپ سب آئے آپ نے باتیں سنی میں بہت شکر گزار ہوں اور ایسے جلسے اور ہوں گے اور ہوں گے اور ہوں گے اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک مودی کھٹنے ٹیک کر معافی مانگ کر اس قانون کو واپس نہیں لے لیتا بہت شکریہ